دعا سے ملتی حکم دے رہا ہوں میں بحیثیت زاکر حسین مندہ کوئی مجمع کو چیر کے نہیں آئے گا میں مقتل شروع کر رہا ہوں فضائل کی اپنی کیفیات ہیں مقتل کے اپنے آدھا بھی تم بس انہیں جانتے ہو جو تمہیں نظر آرہے ہیں تم خود نہیں جانتے ہیں یہاں کون کون بیٹھا ہوا کون کون آیا ہوا ہے کون کون بیٹھا ہوا ہے یہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے رات ہے چھوٹی شہزادی اور برامدگی ہے شبی ہے زلجنہ کی یہ آگا جی کا اپنا مزاج ہے اس گھر کی اپنی طبیعت ہے عرصے بعد کوشش کی گئی ہے پھر باپ بیٹی اکٹھے ہو جائے پڑے کیوں گا رضا بڑا امیر ہے بندہ جڑا شیعہ بھی ہے کہ وہاں ہاتھ نہیں آیا پردیو من رضا گازمی مولا ساڑھی بھر جائی جو شفاہ دے میں اسلام حیدہ صدقہ جو فضائل میں رو رہے تھے ان کے لئے کیا مسائے پڑھنا بڑی تسلی سے بڑے آرام سے مجھے ایک جملہ پڑھنا ہے پڑھنے دینا مجھے پانچ سات منٹ شبیہ شیخ صاحب برامت ہوگی شبیہ زلجنہ کس طرف سے جن لوگوں کو بھی شبیہ لانی ہے بیٹا مہربانی آپ کی میں کہوں گا پھر لائیے گا شبیہ زلجنہ یہاں روک دیجئے گا میری جوزت تو نہیں میں ہوسین کے راہوار کو روک سکا میری کیا اوقات ہے میری کیا اس کی ادھے میں کون ہوتا ہوں لیکن پسند اترام لمحوں کے لئے یہاں روک دیجئے گا جب تک میں کہوں نہ تب تک نہ رائیے گا اللہ جانے یہ میں جس پھر کس کے نصیب میں ہوں پانچ سات منٹ مجھے پڑھنے دیجئے گا اگر میں آئی گئے ہوں تو تین بیٹیاں محمد کے گھر میں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے بوڑی ہوئی سیدہ دے ہاتھ مارو باقی ہوں گی اپنی مردی جیسے روئیں شاباش شیخ صاحب فضائلت مندر ہوں گے رہنے اور دھانے مار کے رونے والا اور تیری نسل کی خیر ہو کیا بات ہے بھرکا یہ آنکھیں سلامت رہیں یار کیا ماتمی کھڑے ہوئے یار سبحان اللہ میں نے کہا تین بیٹیاں محمد کے گھر میں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے بوڑی ہوئی پہلی اٹھارہ سال کی بڑا امیر ہے وہ بندہ یہ نہائے نہیں کی تھی اچھا تیرے گھر میں بھی بیٹی ہے بتا اٹھارہ سال کی ضعیب ہوتی پہلی اٹھارہ سال کی حوصلہ میرا بیٹا حوصلہ میرا بیٹا حوصلہ میرا بیٹا تُو پرداشت نہیں کرسکے گا حوصلے سے سن پہلی اٹھارہ سال کی دوسری سات سال کی تیسری چار سال اقبال بھائی جلدی نہ کیجئے گا پڑھنے مجھے دیجئے گا پہلی اٹھارہ سال کی دوسری سات سال کی تیسری چار سال کی امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر پورے چوتیس سال ہو گئے دنیا کے اٹھاون ملکوں میں بادشاہ کی نوکری کر چکا ہوں یہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں جو شیعہ ماؤں کے پیچے بیٹھے ہو تمہیں ذکر حسین کی قسم ہائے ضرور کر میں رونا پتہ ہی تیرے باس میں ہے یا نہیں اٹھارہ سال کی بطول کو باپ کے دربار نے بھولا کر بیٹا اس بچے کا ہاتھ پکڑینا ہاتھ پکڑنا ہاں اٹھارہ سال کی بطول کو کبھی نہ نونا پڑے ہو بیٹا کبھی نہ نونا پڑے تجھے عدداریہ نصیب ہو تو عددار گھر کا بیٹا ہے تیرا سارا ساتھ ہی عدداری والا ہے اٹھارہ سال کی بطول کو باپ کے دربار نے بھولا کر دیا سات سال کی بطول کو اکبر کی جدائی نے بھولا کر دیا کبھی کبھی بندہ تھکاوا ہوتا ہے وہ ہائے نہیں بھی کر سکتا شیخ صاحب اب جو بندہ اس پندانوں میں آخری بندے تک ہائے نہ کر سکے اسے میں زاکر حسین ہو کے حکم دیتا ہوں سر نیچے کر کے مازد کرے حسین کی بیٹی سے بی بی میں دھیان نہیں کر سکا میں ہائے نہیں کر سکا اٹھارہ سال کی بطول کو باپ کے دربار نے بھولا کر دیا سات سال کی بطول کو اکبر کی جدائی نے بھولا کر دیا چار سال کی بطول کو شیمر کے تمہار چل حوصلہ حوصلہ روکو اسے غازی کا واسطہ اس کا ہاتھ پکڑو مو پھر جائے گا اس کا روکو اسے حسین کا واسطہ بیٹا دو منٹ اور بڑھنے جا مجھے دو منٹ اور بڑھنے جا بیٹا مجھے ختم ہوگی مہینس اٹھارہ سال کی بطول کو باپ کے دربار نے بھولا کر دیا سات سال کی بطول کو اکبر کی جدائی نے بھولا کر دیا چار سال کی بطول کو شیمر کے تمہچوں نے بھولا کر دیا بھائی جان ملک جعفر تیار صاحب میرے ساتھ سے ان سے پوچھئے گا بیٹی کے دربار پہ شام میں یہ جملہ کہا تھا میں نے اللہم اعجاز قادمی جیسا بندار ماتم کرتے کرتے گر گیا بے ہوش ہو گیا اٹھا کے لے گئے جب ابن منتر نے بیمار امام سے پوچھا نا مدینہ آکے مولا میں نے سنا ہے میری چار سال کی شہدادی بہت روئی ہے مارتے تھے فرمایا مارتے تو نہ روتے مارنے کے بعد ایک زون میں ایسا کرتے تھے جس نے میری بہن کو اندر سے مار دیا مولا کیا کہتے تھے فرمایا سولہ سو میل میں جس حرامزادے کا دل کرتا تھا جس موڑ پہ چاہتے تھے ایک ہاتھ میری بہن کے سر پہ رکھ کے دوسرے ہاتھ سے تمات سے مار کے کہتے تھے پراہ آباس کو جو کر لیتے ہو ماتم دو منٹ اور پڑھنا ہے بھائی تیاری کر لو جنہیں شبیب آمد کر رہی ہے ہمت نہیں لوگ ہوگی ان کے بس میں نہیں ہے اللہ ہو اکبر سید کہتا ہے سجاد کا یہ حوصلہ تھا کہتا ہے ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے سجاد کا یہ حوصلہ تھا اللہ ہو اکبر نہیں پڑھتا تفصیل آؤ ایک جملہ سن لوگ ختم ہو گئی مئنے سے بیٹی ملنے گئی باپ کی زدگی ختم ہو گئی باپ ملنے آیا بیٹی کی ختم ہو گئی بیٹی میدان میں ملنے چلی گئی باپ زندان میں بیٹی قدموں پہ چل کے گئی باپ کو قاتل اٹھا کے لے آیا چودہ کی قسم ہے چوتیس علماء میرے ساتھ تھے چوتیس علماء میرے ساتھ تھے جب میں کوئی مقدس کے علماء سے جا کے کہا میں نے کہا مقتل میں میں نے پڑھا ہے بادشاہ حسین کا سر زندان میں بیٹی سے ملنے آیا تھا سر کس رنگ میں اٹھایا گیا اور دھرمپورے والوں چودہ کی عزت کی قسم میں ایک عالم دین نے امامہ اتار کے زمین پہ بھینکا اس نے کہا تو ذاکرہ حسین کا تو بتا ایک ہاتھ سے سر کیسے اٹھایا جاتا ہے اللہ اکبر شاہ حسین صاحب جمعہ میں آخری پڑھ رہا ہوں اور میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں آپ آنی یہ مئیلی سے آپ کے عدداروں کی کیفیت میں نے دیکھ لی ہے اس رنگ میں یہ کمینہ حسین کا سر اٹھا کے لے آیا سر سجاد کی گود میں آگیا کچھ بال اس بے حیاء کے ہاتھ میں پتہ نہیں وہ بندہ کس رنگ کا شیعہ ہے جس نے اب ہاتھ نہیں مارا کچھ بال اس بے حیاء کے رکو یار اس بچے کا ہاتھ کچھ بال اس بے حیاء کے ہاتھ میں رہ گئے فرماتے اٹھانا نہیں آتا تھا تو مجھے بھولا لیا ہوتا اس کا ایک بال جوڑتا تھا اس کی ماں کئی کئی دن جلدی نہ کرنا بھئی ایک جیلی منٹ مجھے اور پڑھنا بندے ہوئے ہاتھوں پہ بابا کا سر اٹھایا بہن کے سینے پہ رکھا کار پہ لوگ رکھے فرماتے مصومہ جاگ بابا ملنے آئے لو بے لاہور کا غیرت منشیہ میری ماں یہ بہنیں بیچیاں بھی بردے میں سن نہیں ہوں گی میرے سوار کا جواب دو اور میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں سال کے بعد سوئی ہوئی بیٹی کو اطلاع ملے باپ ملنے آیا ہے بیٹی کی آنکھیں کھنے اور سینے پہ باپ کا کتا ہوا سر ہو دائیں کی ظلفیں بائیں بائیں کی دائیں چہرے پہ تماشوں کے نشان گردن پہ خنجر کے داغ آنکھوں میں آنسو لبوں پہ قرآن بچی نے باپ کی حالت دیکھی ایک جملہ کہا مولا کی قسم ہے مقتل الحسین والا رضا بھائی کہتا ہے خیامت آگئی شام کے زندان میں زرزرہ آگیا بچی نے کہا بابا آپ نے اپنے مقدر کی بات ہے کبھی میں تیرے سینے پہ سوتی تھی انہیں نہیں آتا ماتا ہوں وہ بالکل نہ کریں جو امیر بن کے بیٹھے ہیں ایک ٹیرمنٹ اور بڑھنا بنے ختم بائیلس بابا جی بابا اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کبھی میں تیرے سینے پہ سوتی تھی آج تو میرے سینے پہ سو گیا بابا آنکھیں تو کھول غریب کی آنکھیں نہیں کھلیں تین بین کیے بچی نے ختم پہلا بین کیا یا آبتے منگلہ دی خضب علیہ یادکہ بے نمائے کا بابا تیری داہی پہ خون سے خداب کس نے لگایا بڑا امیر نہیں ہے بندہ جنہیں ہائے بھی نہیں کیتی غریب کی آنکھ نہیں کھلیں دوسرا بین کیا یا آبتے منگلہ دی ایتمنی بے سنگرہ سینی بابا مجھے چھوٹی عمر میں یتیم کس نے کیا غریب کی آنکھ نہیں کھلیں میلی سے میں ختم کر رہا ہوں مولا آگا جی کو ان کی نسل کو اس کی عدداری کا سلحہ عطا فرمائے اس سے بڑی میلی سے مجھے آتی نہیں بھائی جان تیسرا بین نہیں ہے شیعوں کے دل قیامت تک ماتم کریں ماتم تھوڑا ہے بین بڑا ہے بچینے کا یعبت ہے زہب شمرو بلدی آتائی تنی یوم العید بابا جو آپ نے عید والے دن دیئے تھے نا جن کو بیٹیوں سے پیار ہے وہ ماتم کر لو آدھا میں دور بڑھنا میں نے آدھا میں دور بڑھنا میں نے تیری اپنی مرضی ہے میں جا رہا ہوں بچینے کا بابا یہ بہنوں سے جا کے پوچھنا عید کتنی پیاری ہوتی ہے بابا جو آپ نے عید والے دن دیئے تھے نا وہ شمرن لے گیا غریب کی آنکھ نہیں کھلی بچینے چھوٹے سے ہاتھ اٹھائے باب کی داری کے نیچے رکھے نیچے رکھے کہا بابا تجھے اکبر کی جوانی کا واسطہ ایک بار آنکھیں کھول آنکھیں کھول کے مجھے بتا بابا تو نے چھتپن برس کی زندگی میں چار سال کی کوئی بچی دیکھی ہے جس کے بال سفیل ہو جائے بچینے کہا بابا میرے بال سفیل ہو جائے بابا میری کمر چک گئی بابا مجھے شام کی گرمی کھا گئی بابا تجھے اکبر کا واسطہ ایک بار آنکھ کھول مجھے تجھ سے ایک سوال کرنا ہے اور بات ختم آخری جملہ بچینے شبیر آنی ہے تو تیاری کرو اسی جملے میں میں چھوڑ دوں گا حسینِ غریب کی آنکھیں کھولی باب کی طرف بیچی نے دیکھا بس ایک جملہ کہا جس میں علماء کے دیکھ قیامت آگئی بچینے چھوٹے سے ہاتھ باپ کی داری کے نیچے رکھے کہ بابا مجھے سولہ سو میل میں ایک ارمان ہے میں نے کسی سے پوچھا نہیں تم مجھے خود بتا جب شمر نے تجھے زبا کیا ہے پہلے اس نے پانی بلایا تھا اور میرا بیاسا بابا اور میرا مظلوم بابا اور میرا بے کفن بابا اور اکبر کی مات کا باپ کیا نیچے کسی سے پوچھے ملو دے کسی سے پوچھے کسی سے پوچھے کسی سے پوچھے کسی سے پوچھے کسی کو پوچھے موسیقی